نمشکار دوستو اپلیکیشن آپ جوٹسیل مائنڈ یعنی کی نیائک مستس کا پریوگ یہ ترم اتنا مہتپون کیوں ہے فرنڈس آج کے اس ویڈیو میں آپ کو میں اسی پوائنٹ پر دینے والا ہوں جانکاری کہ اپلیکیشن آپ جوٹسیل مائنڈ نیائک مستس کا پریوگ کیوں زیادہ مہتپون ہے فرنڈس کسی بیوکت کے برود کوئی بھی کیس درج کروا دیا جائے چاہے وہ کیس کمپلینٹ ہو چاہے 156 سی آرپیشی کا پرارتنا پتر دیا گیا ہو یا ایف آئی آر ریشٹرڈ ہو گئی ہو اس کے بعد اس معاملے میں آروپتر فائل کر دیا گیا ہو کوٹ کے پاس نیائک مستس کا پریوگ کرنے کی پونڈ ستنتہ ہوتی ہے کہ وہ نیائک مستس کا پریوگ کرتے ہوئے اور اس کے بعد ویڈ سمت آجے سپارت کریں جو بھی پرکریاں ان کے سامنے آتی ہو جیسے کمپلینٹ کیس پریواد درج کروا دیا جاتا ہے ریٹین میں کمپلینٹ دے دی جائے دو سو سی آرپیشی کا سٹیٹمنٹ ہو جائے دو سو دو سی آرپیشی کا سٹیٹمنٹ ہو جائے جو بھی گواہ ہے ان کے اس کے بعد تلوی بحث ہو جائے پھر آتا ہے سب سے ایمپورٹنٹ وہ ہے دو سو تین سی آرپیشی یا دو سو چار سی آرپیشی کی پروسیڈنگز یعنی پریواد کا خارج کیا جانا یا ایشو اپ ریسز آدھش کا جائے جانا اب یہاں کورٹ کو اپنا نیایک مستس کا پریوک کرنا ہوتا ہے اپلیکیشن اپڈیوٹسیل مائنٹ کن سیکسنز میں آرپ بن رہے ہیں کیا کوئی آرپ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے کیا جو بیان گواہوں نے دیا ہے جو پریوادی نے دیا ہے اس میں کوئی بھنیتہ ہے کیا وہ پونڈ نہیں ہے بشو سنیہ نہیں ہے کیا جو کمپلینٹ درج کرائی گئی تھی اسٹیٹمنٹس ان کا سپورٹ نہیں کرتے ہیں ان سب ہی پوائنٹس پر پہلو پر کوڈ کو بیچار کرنا ہوتا ہے اور اس پر نیایک مستس کا ہی پیلوک کرنا ہوتا ہے کیونکہ بینا گردوش کے آدھار پر اگر کوئی نرڑے آدیش اس پر پارت کر دیا جائے تو بھائی اس سیچویشن میں جو بھی پروپوز ریکیوزڈ ہیں ہو سکتا ہوں کہ پوری لائف سفر کر جائے اور اکثار ایسا ہوتا بھی ہے اور کبھی کبھی آپ کو ایسی پروسیڈنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے جس میں بینا نیایک مستس کا پریوک کے ہوئے آدیش پارت کر دیا جاتا ہے اور آگے چل کے وہ آدیش پلٹ جاتا ہے ریویزنل کوٹ میں یا اپیلان کوٹ میں یا جو بھی چارزو بیسی سیارپریشی کی پروسیڈنگ بگر جاتے ہیں تو اسپیسلی کمپلینٹ کیس میں نیایک دوستہ کا ایک صدحانت ہے کہ بھلے ہی شاہ دوستی چھوٹ جائیں لیکن ایک نردوست کو سجا نہ ہو اور اسی لیے اپلیکیسن آپ جوٹسیل مائنڈ بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے ایک سو چھپنٹین سیارپریشی کا پراتنا پتر دیا جاتا ہے ایف آئی آر ریشٹر کرنے کے لیے تھانے سے ریپورٹ آتی ہے اس کے بعد کوٹ ادھیان کرتی ہے اگزامین کرتی ہے اس پر کہ کیا اس میں واسطرکتہ میں ایسی گھٹنا سمبھو ہے جیسا شکایت دی گئی ہے ایک سو چھپنٹین سیارپریشی میں پولیس ریپورٹ آئی ہے کیا وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کیول انچت لا پہنچانے کے ادیس سے پولیس ریپورٹ نے آئی ہو جس میں ان ویکتیوں کا فیور کر دیا گیا ہو جو آروپی ہیں ان سبھی پوائنٹس پر کورڈ بہت گوڑ سے بیچار کرتی ہے اس کے بعد ہی کسی نرڈے پر پہنچتی ہے سرسلی طور پر نرڈے اگر پاریت کر دیا جائے کوئی مطلب آدیس کوئی جاری کر دیا جائے تو آدیس ٹکاؤ نہیں ہوتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہاں پر اپلیکیشن آپ جوٹسیل مائنڈ نہیں ہوا اکشہ ہمیں یہ ٹرم کوڈ پہ سننے کو مل جاتے ہیں تو فرینڈز کسی بھی کیس میں اگر آپ کے کچھ ترٹیاں ہو انیمتہ ہو تو یہ دھیان رکھئے کہ وہاں اپلیکیشن آپ جوٹسیل مائنڈ نہیں ہوا جوٹسیل مائنڈ کا پریوک نہیں کیا گیا اور اس کا لاب ملنا کہیں ہے چاہے وہ آروپی پچھ ہوگا چاہے وہ کمپیڈنٹ پیلیت پچھ ہوگا یہ دھیان رکھئے تو فرینڈز جو جانکارل میں نے دی ہے یہ ویسے ڈیلی روٹین میں آپ کو تھوڑی سی جانکارل ہونی چاہیے کہ اپلیکیشن آپ جوٹسیل مائنڈ کیا ہوتا ہے کہاں کہاں پریوک ہو سکتا ہے اور آگے بھی اس چینل پر آپ کو مہتمون جانکارلہ ملتی رہیں گی چینل پر بنے رہنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ نوٹیفیکشن بیل کو پریس کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ سمجھ سے آپ کو اس چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جاتے ہیں ان کا نوٹیفیکشن ملتا رہے اور آپ کو مہتمون جانکارلہ ملتی رہے تھانکیو